السلام علیکم دوستو کیسے ہوئی ہوب کہ آپ سب خیرت مزاج ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں سلیم جرنی اور میں ہوں سلیم آپ کا تو آج میں لے کر کے آیا ہوں آپ کے ولاغ میں ایک ایسا فری آف کاؤس ٹیکنیکل کورس جس طرح کے کورس کے بارے میں ہندوستان کا ہر ایک بندہ ہر ایک ویقتی چاہتا ہے کہ اس کو اس طرح کے کورس اس کو کسی انسٹیوٹ کے ذریعہ سے پروائیڈ کیا جائے جو کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے مگر یہ جو انسٹیوٹ ہے وہ انڈیا کا ایک مانا جانا اور ایک کافی زیادہ جو ہے ویلیبل انسٹیوٹ ہے جو کہ پروائیڈ کر رہا ہے اس انسٹیوٹ کا نام ہے نیتور ٹیکنیکل ٹریننگ فانڈیشن ٹھیک ہے جس کو شورٹ میں کہتے ہیں انٹیٹی ایف ہمارے جمشید پور میں یہ فیمس ہے میں آگے آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں کورس کے بارے میں کون کون سا کورس جو ہے یہ پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ان کا ٹرم کن جانا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں اور تاکہ نوڈیفکیشن آپ کو جو آپ سے ریلیٹڈ آپ کو ملتا رہے گا ٹھیک ہے میں گلز ریلیٹڈ بھی میں جو آپ کا اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور انڈیا میں مجھے اس طرح کا کوئی بھی اپ ڈیٹ مجھے ملتا تو میں اس کو اپ ڈیٹ کرنے سے ذرا بھی نہیں چکتا میں صورت اپ ڈیٹ کر دیں تو تاکہ بھائی کسی کے ساتھ بھلا ہو جائے ٹھیک ہے تو دوستو چ مجھے شروع کرتے ہیں انہوں نے کس طرح کا کورس کو پروائیڈ کیا دیکھیں میں آپ کو سیریل ویز بتا جاتا ہوں اور ڈیسکرپشن میں میں آپ کو شیئر کر دوں گا یاد رکھیں کہ میں ڈیسکرپشن میں میں شیئر کر دوں گا ان کا ڈیٹیلز آپ جو ہے اس ڈیٹیلز میں اس دیئے گئے ایٹریس میں بھی آپ جا کر پرپورٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں انہوں نے ڈیپلوما لیول کی انہوں نے فری ایڈوکیشن جو ہے انہوں نے پروائی� کیا ہے اور یہ سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا eligibility criteria یہ ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم ایٹی آئی ہونا چاہیے یاد رکھیں ایٹی آئی ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم پاس ہونے چاہیے سائنس سائنس سٹریم سے ٹھیک ہے جس میں لڑکیوں کے لیے 40% کم سے کم مارکس ہونا چاہیے اور لڑکوں کے لیے 50% مطلب اس بار تو اس بار بھی جو ہیں لڑکیاں جو ہیں دس پرسنٹ انہوں نے کم ایک ہے ملا ہے کہ ان خیر ملنا چاہیے ان کو رائٹس ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 40% جو لڑکیوں کا اور 50% لڑکوں کا کم سے کم ہونا چاہیے آپ کا پرسنٹ ہونا چاہیے پرسنٹیج ہونا چاہیے آپ کا جو بھی qualification ہے ٹھیک ہے ایٹی آئی سے اگر آپ ایٹی آئی بیگرانڈ سے ہے تو آپ کے پاس جو ہے electrical mechanics یا mechanical اور اس کے بعد پھر آپ کا electronics اس کے بعد آپ کا turner grinder اور اس طرح کا آپ کا جو ہے branch ہونا چاہیے جو کا ایٹی آئی میں divide wise ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو گیا اور ایک important چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ کا جو course ہوگا course ہونے کے بعد جو training آپ کو provide کی جائے گی وہ training جو ہے اس میں آپ کو کم سے کم 10,900 روپے کچھ آپ کو training میں دیے جائیں گے ٹھیک ہے وہ سب کچھ جو ہے یہی لوگ line up کریں گے یاد رکھئے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ free ہے ٹھیک ہے اور یہ جمشید پور میں ہونے والا ہے اور آپ کو 23 نومبر 2023 کا date دیا گیا ہے تو اس date پہ جو address میں mention کروں گا description میں اس address میں آپ اپنے original documents لے کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جا کر کے اپنی ساری details جو آپ نے share کر دیں ٹھیک کچھ چیزیں اور ہیں جس کو میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اس میں age کا criteria یہ ہے کہ 18 سے لے کر کے 23 سال کے بیچ کا آپ کا age ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات ہے کہ اگر آپ ایٹی آئی پاس آؤٹ ہے تو آپ کو دو سال میں یہ diploma کا جو diploma جو certification course ہے technical degree کا وہ آپ کو provide کریں گا اگر آپ 12 پاس ہے تو آپ کو 3 سال کا لگ گیا نارملی دیکھیں یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا diploma ہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایٹی آئی جو ہے ان کو دو سال میں ہوگا اور جن کا انٹر ہے ان کا کم سے کم 3 سال لگے گا ٹھیک ہے تو یہ تو باتیں ہو گئیں اور 18 سال کے 23 سال ہو گیا میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اور آپ کو 10,900 روپے کچھ آپ کو training کے time پر دیا بھی جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی باتیں ہو گئیں اس میں جو timing ہے دوستو reporting کا وہ 10 سے لے کے 11 بجے کے بیچ کا timing ہے ٹھیک آپ اسی بھی جائیے address میں آپ کو description میں پھر شیئر کر دوں گا آپ description میں address دیکھ سکتے ہیں address دیکھ کر کے اپنے original documents لے کے پہنچ جائے یہ تو بات ہو گئی entity f سے ٹھیک ہے میں جس شہر میں رہتا ہوں جمشید پور میں یقین مانے اگر آپ پہلی بار جائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور دوسری بات اگر آپ education related کریں تو یاد رکھیں کہ جمشید پور ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ technical course provide کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو gulf آنا ہے یا آپ کو انڈیا میں اگر آپ کو کسی بھی طرح سے mechanicals related hvases related plumbings related designs related جو ہے آپ کو کسی بھی طرح course کرنا ہے آپ کو آپ جمشید پور میں جا کر کے بہ آسانی سے سستے میں course کر سکتے ہیں باقی وہاں پہ رہنے کا کھانے کا سارا کچھ بہت ہی اچھا انتظام کیا گیا وہاں پہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں میں جہاں رہتا ہوں اس کے چاروں side میں course ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ interested ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا course کرنا چاہے جس کو course کرنے کے بعد آپ گلف جانا چاہتے ہیں یا کسی company میں apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے mail id پہ بھی مجھے آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں یا میں آپ کو screen پہ میں جو آپ کو instagram کا id میں اپنا mention کر رہا ہوں اس instagram پہ بھی آپ مجھے message کر سکتے ہیں میں آپ کو سارا guideline دے دوں گا آپ کو message کر دوں گا آپ جا کر کے وہاں پہ کسی بھی institute میں course کر سکتے ہیں یہ تو باتیں میں ابھی کی بتا رہا ہوں جو پہلے جو میں نے بتایا ہے data entity f کا جو کہ انہوں نے جو free course provide کر رہے وہ ایک الگ matter ہے ٹھیک ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو آپ اسے دیکھ لیں دیکھ کر کے آپ جیسا بھی ہو آپ کے لئے بہتر ہو تو آپ وہ جا کر کے apply کر سکتے ہیں ایک چیز اور last میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ اس طرح کی job free course جو provide کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے نہیں ہے تو آپ اسے friend کے ساتھ family کے ساتھ share کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی کا بھی بھلا ہو جائے گا اس سے ٹھیک ہے تو یاد سے یاد رکھیں اگر آپ کے like نہیں ہے یہ تو آپ ان کے ساتھ share کر دیں اور آپ بھی جو ہے subscribe کر دیں channel اور like کر دیں اور comment ضرور کر کے بتا دیں کہ آپ کس طرح کی information جاننا چاہتے ہیں gulf's related present time میں میں قطر میں رہتا ہوں میں تین سال سے قطر میں ہوں قطر میں میں job کرتا ہوں اگر اب gulf آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے comment میں پوچھ سکتے ہیں gulf کے بارے میں میں آپ کو سارا detail بتا دوں گا تاکہ آپ کو آنے سے پہلے سارا کا کوئی situation create نہ ہو جس سے کہ آپ کسی پریشانی میں پڑیں تو ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں آج کے vlog میں اتنا ہی کافی ہے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو ٹھیک ہے